جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک احمد صحیح صاحب کیونکہ ہماری علاقے کے ایمٹیے ہیں جانی پہچانی شخصیت ہیں اس کے علاوہ ہماری کاؤں کا جو تلک نظام پورے کا تلک اس گرانے سے ہے وہ کوئی ایک دو چار پانچ دس سال کی بات نہیں ہے یہ تقریباً دو چار پانچ سات دس دائیوں کی بات ہے ہمارا تلک ان سے ہمارے کاؤں کا تلک ان سے اس کے بعد 1964 میں انیکشن ہوئے وہ اس وقت سے ہمارے کاؤں کا تلک فترپور سے بنایا ہے مستوار ہوا ہے جس کی وہ آج تک ہماری قدر کرتے ہیں ہمارے کاؤں کی اور اسی وجہ سے وہ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے ہمارے کاؤں میں تشیف لائے ہیں پہلے میں جب یہ ہمارے کاؤں میں اس گاؤں سے کچھ نمائے دے ان کے پاس اسلام آبیل کا ہے انہوں نے جو سور کے ڈیویلمنٹ کی ٹینکی تھی ٹھولنٹ تھے بارٹنٹ تھے سیویج تھا سارا اگر تھا سور کا منظور ہوا ہوا تھا لیکن وہ ہمیں ایتر ازام پورا میں انہوں نے اس کرانے رہتا کیا ہے اور جب ہی ہمارا گاؤں ادر بہاں پہ کنچ ہے اور خدے پورا میں ان کے پاس کونی میں ہماری آواز پہ لپے گئی اور جیسا ہم نے لپے کی ہے انہوں نے لپے کی ہے ہمارا بھی حق پرتے ہیں کہ وہ ہمیں پتھاریں اور ہم پہ لپے کہیں آپ نے سور جہاں سے کہیں مرک احمد سعید سے آلکر نہ لائے مرک احمد سعید مرک احمد سعید اس کے ساتھ ہی میں تھوڑے سے اپنے گاؤں کے جو ہے وہ مطاببات جو ہیں وہ ڈیویلپمنٹ ضرور ہوئی ہے پہلے بھی کچھ کٹھاسی کے بعد بھی ڈیویلپمنٹ ہوتی رہی ہے تو وہ جو تھی اس کے بعد تھوڑی تھوڑی ہوتی رہی ہے جو راستہ قراب ہوا اس کو ٹھیک کر سیا گیا یہ پاسنے میں انہوں نے دھیرہ میں یہ گرانٹ دی یہ درمیان والا راستہ لیکن جو پورے گاؤں کی گرینیز ہیں وہ پورے گاؤں کی اسی چوب میں آتی ہے یہ آپ لوری جو کاندا مشہور ہے ان کے گھا سے بے اور ادھر اس چوب تک پھر ڈaqueر گفور ہے ان کے گھا سے بے اور جہاں بستی جو بیٹھی ہوئی ہے اس سے لے کے یہ راستہ درمیان پر چوک میں آتا ہے سپال کی دکان پر یہ سارا پانی یہ در کنا پر بانا آتا ہے اور یہاں کی ڈرینیج جو ہے وہ آپ خود گزر کی آئے ہیں بارش کے باعث یہاں سے چلنا پھٹنا مہار ہو جاتا ہے جبکہ ہمارے جو ڈاؤں کا یہ راستہ ہے یہ سیدھا جنازگاہ ہماری جناب آپ سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے یہ جناب یہ وہ سارے لوگ جمع ہیں اہلے دے کی جانب سے یہ یہاں پہ جو پی سی سی اس کا بنا دیا جائے تو وہ یہ ہمارا پروگرم جو ہے وہ کیر ہو جاتا ہے اور میں آپ کا جہد مشکور ہوں جنازگاہ کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت مٹا کے کچھ گرانٹس آپ کو انجلی ہیں جیسا کہ آپ نے کہا رسول اور کو تین کروڑ بے آتا کیا ہے وہ اور بھی بتاتا کر رہے تھے اور وہ کہ اپنی مہین راستے کا کر رہے تھے آپ نے کہا کیا ہے ہم کی چاہتے ہیں کہ وہ تو ہمارا سارا گاؤں پی سی سی ہو لیکن اگر سارا گاؤں نہیں تو مہین راستہ جو یہ گزرگاہ ہے بھگری بھالے کی بھی یہ جناب پی سی سی ہو جائے اور یہ دو تین گلیاں ساتھ چھوٹی سی ہیں یہ پی سی سی ہو جائے تو ہمارا کام اس کام یہاں سے بزر جو ہے نہ وہ آہان ہو جاتے ہیں تو جناب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اہلے دیکھتے ہیں کہ یہ میں راستہ جو ہے اس کو جناب باپ باہت تحمید تک داری رہی ہے تکیو بہت شکریہ یہ تھی بھائی محمد حسین جو ہمارے گاؤں کے مطالبات کے بارے بتا رہے تھے تو میں ملک محمد احمد صحیح صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پہ لیں اور عوام کا اعتماد بحال کریں ایک دفعہ بربور کلاپی دیجئے گا ملک 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 م نام صلی اللہ رسول کریم ہمارک فعظم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہے دل سے شکر گزار ہوں اپنے تمام بھائیوں کا نوجوانوں کا کہ جس پر پروکار پرکے سے آپ نے مجھے یہاں پر ندل کیا استقبال کیا میں آپ کے شکر گزار ہوں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مشکل حرات کے اندر یہ جو راستہ میں بھی گزر کے آیا ہوں یہ نظام پور گاؤں کا مینٹ راستہ ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ ایک کن سرات ہے جس میں سے گزرتے ہیں آپ کب و روز تو اس میں کشوبہ جائیں گے میں نے چین روز پہلے میرے پاس میرے بڑے عزیز روز ڈاکٹر ارسل صاحب سوہیل مطمون صاحب حرون اور نمبردار ریاض پر تشریف لائے تو تب میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں تھا وہ انہوں نے مجھے خود ایک بھر آکے بتایا کہ ہمارے گاؤں کا ایک مینٹ راستہ ہے اگر بارش ہو جائے تو تب بھی دکت ہے اگر بارش نہ ہو تو جس طرح بھائی محمد صاحب فرما رہے تھے نکاس کا پانی جو ہے اس کو دریا بنا دیتا ہے تو اس کے لئے یہ ضرور کی قابش ہو رہی چاہیے ابھی اتفاق سے جوڑی جوید صاحب یہاں پر موجود ہیں کیونکہ ایک کا تعلق میکمہ نوکل گورنمنٹ سے ہے اور یہ حکومت کے بحاق کے اوپر جو تعمیر اور ترقی کے کام ہیں ہم سے بخوبی واقع ہیں تو جب بھائی محمد صاحب کے بات کہہ رہے تھے یہ مطالبہ پیش کر رہے تھے تو میں نے جو جوید صاحب سے پوچھا کہ یہ تقریباً آپ کے اندازے میں کتنے پیسوں سے یہ کام حال ہو سکتا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ایک کروڑ روپیہ ہو تو یہ پی سی سی ہو جائے گا تو میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں یہ میں نے ایک کروڑ روپیہ آپ کو دیئے اور انشاءاللہ تیس کے بعد استفادت دیئے انشاءاللہ یہ ابھی تیس جلائی کو وزید اعظم پاکستان میاں شباز شیف صاحب آپ کے پاس میرے پاس کھڑیاں میں تشریف لا رہے ہیں تو ابھی اگلے تین چار دن تو تو ان کے جلسے کی انتظامات میں اور آپ کی تیاری میں لگ جائیں گے کچھ موسم کی میرا خیال بڑا کام کو شروع کرنے میں رکاوٹ ہو تو انشاءاللہ یہ تیس جلائی گوزرے گی تو اس کے فورم بعد آپ پہ یہ کام شروع کروائیں گا اور اس کا مقابل کرنے کا کیلس اللہ تعالیٰ میں آپ کے یہ گوشت دار کر دوں موسیقی